موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے خدا مند یسو مسیح کی انجیل مقدس احمدی کے مطابقہ اے خدا مند تیری تمجید ہو اس کے پانچمیں باب میں سے سنے گئے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر اور جو کہ خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بائی کو راکہ کہے وہ عدالتِ آلیا میں سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو اہم کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاور ہوگا پس اگر تو قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے اپنے بائی سے مل کر تب آکے اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے مل کر تانہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا چائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اور روزوں کے دوران دوسرے جمعے کی عبادت میں ہم سب شریک ہیں اور خدا ہماری مدد اور آہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ ہم اروزوں کے ان ایام میں خاص طور پر روزہ ریاضت اور دعا اور یسو کے دکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر مضبوط کریں آج کلام کے دو حصے پیش کیا جائیں گے ایک جو کلام ہم نے سنا ہے اور ایک جو خدا کے حضور ہمیں خدا کے کلام کی گہرائی اور ہر اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہمیں برکت ملتی ہے اور ہم خداون کے حضور برکت پاتے ہیں اور آج جس طرح پچھلے جمعے کے روز میں نے صرف بات کی کہ یسو کو نیزہ لگا اور نیزے پہ اور اس کے زخم پہ ہم نے غور کیا آج کے دن دسوہ مقام جو آپ نے پڑا ہے یسو کے کپڑے اتارے گئے کپڑے کیوں اتارے گئے کیوں بانٹے گئے کپڑے پہننا کیا ہے کپڑے اتارے جانا کیا ہے اور کپڑوں کی روحانیت اور کیوں یہ دسوہ مقام خداون کے حضور اتنا اہم ہے کہ اسے مقامات میں چودہ میں شامل کیا تاکہ ہم سب بھی اس بات کو سیکھ سکیں اور خداون کے حضور برکت پا سکیں اور اس کے نام کو ہم جلال دے سکیں تو ضرور ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ خداون میں مضبوط رہیں تو آئیں خدا کے کلام کے طرف توجہ کرتے ہیں خدا کا کلام جو زندگی دیتا ہے آج شسکیہ نبی بات کرنا چاہتا ہے کہ شریر کی موت سے خدا خوش نہیں ہوتا اور کسی کی بھی موت سے خدا خوش نہیں ہے اور شریر کے لیے خدا ایک ہی طریقہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی شرارت سے باز آئے اور خدا سے میل کرے اور زندگی حاصل کرے اور روزوں کا مطلب روزوں کا آنا اور روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم غناہ میں ہلاک نہ ہو جائیں اور ہمارے مرنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور نہ بن جائے اور ہم سزا اور دوزق کے لائق نہ بنیں بلکہ خدا جس طرح آج ہسکیہ نبی کے ذریعے سے ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل ہو جائیں اس کی طرف لوٹ آئیں کیا میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ شریر اپنے غناہوں کا اقرار کرے اور خدا سے میل کر لے اور اس کی خوبصورت مثال جو یونس نبی کے دور میں نینوہ شہر کی ہے اور یونس نبی کھڑے ہو کر پکار پکار کر ایک ہی اعلان کر رہا تھا چالیس دن کے بعد نینوہ شہر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور پھر کہا گیا یہ بات جب بادشاہ کے کان میں پہنچی تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا اور بتایا سارے لوگ روزہ رکھیں اور پھر بتایا نہ صرف انسان بلکہ چپاؤں کو بھی روزہ رکھایا گیا اور کہا گیا خدا ہم سب پر رحم کرے انہوں نے ٹاٹ بچا کر اپنے سروں پر راک ڈال کر زمین پر راک بچا کر اور خدا کے حضور روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تیار کیا تاکہ خدا ان کے حضور اس برکت کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں کہ شریر کی موت سے خدا خوش نہیں ہے اور اگر اماندار خدا ان کے حضور یقین رکھتا ہے بروسہ رکھتا ہے اور اسی بروسے کی بدولت اس کی زندگی میں جو بہتری آئے گی اور پھر اس کا امان اگر خدا پر ہے تو پھر بتایا گیا قیامت اور زندگی میں ہی ہوں جو مجھ پر امان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں آج انجیل مقدس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اگر تمہاری راست نہ راست جو ہے وہ دوسری قوموں سے فرق نہیں ہے اگر تمہارے اچھے کام دوسروں سے بہتر نہیں ہے اور خدا کے حضور اگر ہم دوسری قوموں سے دوسرے مذہب سے دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اور اس کے لئے بتایا گیا کہ ہمارے روزوں میں ہماری دعاوں میں ہماری خیرات میں ہمارے نیک عمال میں خدا کے حضور یہ چیزیں صاف نظر آنی چاہیں ہمارے روزے بھی ان کی طرح کے روزے بن جائیں گے پھر فائدہ کو نہیں ہے ہمارے روزے کھولنے کے طریقے ویسے بن جائیں گے پھر بھی فائدہ کو نہیں ہے ہمارے روزے دکھاوے کے ہو جائیں گے پھر بھی فائدہ نہیں ہے ہماری دعائیں اور ہمارے نیک عمال خدا کے حضور اور روزوں کے لئے بار بار کہا گیا ایک ہی بات کا اعلان کیا گیا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تیری دعا کا جواب دے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے اور تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تیری خیرات کو قبول کرے سو اپنی زندگی میں ہمیں دوسروں سے بہتری لانی ہے اور بہتری لانے کا ایک طریقہ آج خدا کے حضور بتایا گیا ہے اور وہ بہتری لانے کا طریقہ یہ ہے اپنے بائیوں اور بہنوں کو معاف کرو اور بتایا گیا اگر تجھے خدا کے گھر میں بھی آ کر عبادت کے لئے آ کر اگر خدا کے حضور آ کر اگر تجھے خیال آ جائے میرے بھائی کو مجھ سے کچھ گلہ ہے تو اپنا نظرانہ خدا کے حضور چھوڑ اور چلا جا پہلے اپنے بھائی سے سلا کر اور اب روزے رکھتے جائیں نیک کام کرتے جائیں بھائیوں اور بہنوں سے نفرت کرتے جائیں ہمارے روزے کیسے ہوں گے دوسروں سے برا سلوک دوسروں کے حوالے سے بری باتیں دوسروں کے لئے برے خیالات دوسروں کے لئے بڑے بڑے غلط پلین اور بڑے بڑے ایسے منصوبے بنا لیں جن سے خدا کیا انسان بھی خوش نہیں ہوگا تو بتایا گیا ہے ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر کچھ طریقہ کار بتایا گیا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کمزور سارے ہم ہیں ازمائش میں ہم سارے گرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں سیکھنی ہیں وہ سیکھنی ہیں اگر کسی سے گلتی ہو جائے تو اپنے بھائی کے ساتھ صلاح کر لیں نہیں صلاح کرتا پھر اس کی مدد کر کچھ لوگوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد تیسرا عمل بتایا گیا ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہونے والا ہے پھر عدالتِ عالیہ میں لے جائیں گے تجھے کیا ہوگا عدالتوں میں جاؤ گے پھر کیا ہوگا غیر قوموں کے سامنے اپنے آپ کو کھولو کہ کیا ہوگا سو ہمارے مسیح ہونے کا عمل دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے اس بات کو ہمیں سیکھنا ہے اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے اور پھر بتایا اپنے بھائی کو برا مت کہے اور اپنے بھائی کو احمق نہ کہے اور کسی کو پاگل بھی نہ کہے احمق کا مطلب پاگل ہی ہے نہ سمجھ جس کی اکل کام نہیں کر رہی ہے سو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایسے الفاظ نہ نراسو جلد ان سے سلا کر جلد اپنی زندگی میں بہتری رہا اور جلد خدا کے حضور تبدیلی کے لیے سوچنا شروع کر خدا کے حضور یہی ہماری زندگی کا عمل ہے جو ہمیں دوسرے انسانوں سے مختلف بناتا ہے سب آج کی عبادت کا خاص حصہ جو اس سال روزوں میں ہم نئے طریقے سے نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دسویں مقام میں اعلان کیا گیا اور اس کے کپڑے اتارے گیا یوہنہ رسول کی انجیل اس کے انیس میں باپ کی تئیسویں آیت سے میں آپ کے لیے دو آیات پڑھتا ہوں صرف جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے جن کو انہوں نے چار حصہ کیا ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور چوگہ بھی لیا یہ چوگہ بن سلا سراسر بنا ہوا تھا اس لئے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ بھاڑیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا یہ اس لئے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں باندھتے ہیں اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا سوننیس میں باپ کی تئیسویں اور چوبیس آیت آج اس بات کا اعلان کرتی ہے یسو کے کپڑے اتارے گئے لباس انسان کی پہچان ہے انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے یہ بادشاہ کا لباس ہے یہ امیر کا لباس ہے یہ مزدور کا لباس ہے یہ غریب کا لباس ہے لباس ہماری ذات ہمارے مقام اور ہمارے عوضے کو ظاہر کرتا ہے لکہ کی انجیل اس کے سول میں باپ میں امیر شخص کا ذکر کیا گیا جس کے لئے لکھا گیا وہ امیر شخص مہین کپڑے پہنتا اور ارگوانی پوشاک پہنتا تھا جو غریب لازر اور امیر شخص کا واقعہ ہے وہاں پر اس کے لباس سے اس کی امیری کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہر شخص کے لباس سے اس کے مقام اور اس کے عوضے اور اس کی امیر ہونے اور خدا کے حضور جو اسے برکتیں ملی ہیں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہودی لوگ ہمیشہ کپڑوں سے پہچانے جاتے تھے اور یسو کے کپڑے اتار کر وہ کیا کرنا چاہتے تھے کیا بتانا چاہتے تھے کس بات کے لئے سب کے سامنے وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہتے تھے اگر یسو کپڑے پہن کر رکھے گا تو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا جس کے لئے اسے کہا گیا تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو کے کپڑے اتارنا یہ اس لئے تھا اسے بیزت کیا جائے اسے شرمناک موت دی جائے اس کے کپڑے اتار کر اس کی تظلیل کی جائے اسے بیزت کیا جائے اور سب کے سامنے وہ عبرتناک نشان رہے خدا کے حضور اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یسو کے کپڑے اتار رہی جائیں اور اس کے کپڑے اتار کر بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے اور اس کی عزت کیسی ہے اور دنیا کے سامنے بتایا جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہے پدیش کے موقع پر فرشتہ آ کر جب چرواہوں کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھو آج تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے وہ مسیح خداوند ہے اور اس کا نشان کیا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپتا ہوا اور چرنے میں پڑا ہوا خداوند جسو مسیح پیدا ہوتا ہے پھر اس وقت بھی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے یہودی روایات اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے اسے کپڑے سے ساف کیا جاتا پھر اسے پانی کے ساتھ ساف کیا جاتا پھر اس کے بعد اس کے جسم پر زیتون کا تیل ملا جاتا اور پھر اسے اس طرح سے ایک ہی بڑے کپڑے کے ساتھ ایک بہت بڑے لمبے کپڑے کے ساتھ پاؤں سے لے کر سر تک اسے دوبارہ سے ایسے باندھ دیا جاتا تھا جیسے مردے کو دفناتے ہیں اس کا چہرہ صرف باہر رکھا جاتا تھا اس کے سارے جسم کو لپیٹ دیا جاتا اور لپیٹنے کا عمل اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو اسے ویسے ہی گرمی اسے ویسے ہی محول میرے جو وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رکھتا تھا اسے ویسے ہی محسوس ہوئے کہ وہ زمین پر آ کر روئے نہ چلائے نہ اور زمین پر آ کر اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور اس لیے پانی سے نلانا تیل سے ملنا پاکیزہ کرنا مضبوط کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کو اسی طرح سے یہودی روایات میں دیکھا جا سکتا ہے اور پڑا جا سکتا ہے اور وہاں کے لوگ اسی طرح کے زندگی آج بھی گزارتے ہیں یسو کے کپڑے اتار دئیے گئے کپڑے اتارنے کا مطلب یہی تھا ایک بار پھر اسے ننگا کریا جائے پہلے تو مقدسہ ماں مریم نے اس کو کپڑے پہنا دئیے جب وہ اس درتی پر آتا ہے آج دنیا کے سامنے اس کو لا کر صرف اس کی بیزتی کرنا اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہ سمجھیں کہ اس شخص کو عبرتناک موت دی گئی ہے یہودی مرد کیسا لباس پہنتے تھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یسو کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں یہودی مرد ایک لمبا چوغہ پہنتے تھے اور ہر مرد کے لیے لازمی تھا کہ وہ پانچ قسم کی چیزوں کا استعمال کرے پانچ قسم کے پہننے کی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے اور ان پانچ چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ خدا کے حضور جن سپاہیوں کا ذکر کیا گیا اور جن کپڑوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کا تذکرہ ہم سنیں گے جب جو لمبا سا لباس پہنتے تھے اس کے اوپر ٹسلز لگے ہوتے تھے ٹسلز وہی ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سارے موٹی لگاتے ہیں جنہیں ہم پنجابی زبان میں کہیں گے بھومن وہ لگاتے ہیں اور چار قسم کے مردوں کے لباس کے نیچے چار قسم کے لگے ہوتے تھے جو لمبا لباس پہنتے تھے اس کے اوپر چار قسم کے لگے ہوتے تھے اور اس طرح کے بہت سارے جو ہم خدا کے حضور اس سورت کا واقعہ سنتے ہیں جو یسو کے کپڑوں کو چھوتی ہے وہ اسی حصے کو چھوتی ہے اور لباس چھونے سے وہ شفا پاتی ہے بارہ برس سے جو ادرار خون کے مرض میں مبتلا تھی انہی کپڑوں کے وسیلہ سے شفا پاتی ہے یہی صرف ایک عورت ان کپڑوں سے شفا نہیں پاتی ہے بلکہ خدا کے حضور مدی رسول کی انجیل میں اور ذکر کیا گیا ہے جو ان لوگوں نے خداون کے حضور یسو مسیح کے کپڑوں کو چھونے کی کوشش کیا ہے اور لوگ خداون کے حضور مدی رسول کی انجیل اور اس کے چودہویں باپ کی چھتیسویں آیت میں لوگ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لباس ہی کو چھولیں گے تو شفا پائیں گے اور بہت سارے لوگ اس کے لباس کو چھوتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں یسو کے کپڑے اتارے گئے اور اس کے کپڑوں پر کورا ڈالا گیا اس کے کپڑوں کے چار حصے کر دیئے گے بعد میں پانچوں کپڑوں کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن چار حصوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا جس کا تذکرہ اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو زبور کی کتاب میں بھی بائیسویں زبور اس کی اٹھارہ آیت میں آیت میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ میرے کپڑوں کو بانڈتے ہیں اور میرے کپڑوں پر کورا ڈالتے ہیں اور خدا کے حضور تاکہ سب کو پتا ہو مسیح جو مر رہا ہے اس کے کپڑے بھی اتارے جائیں گے جن کو بعد میں چار حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا چار حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر جو سپاہی تھے وہ ایک ہی ٹینٹ میں آٹھ لوگ رہتے تھے آٹھ لوگ ایک ہی ٹینٹ میں رہتے تھے جنہیں کونٹی برنوم کے نام سے کہا جاتا تھا جو آٹھ لوگوں کا ایک ٹینٹ ہوتا تھا جس میں آٹھ فوجی جوان رہتے تھے سپاہی رہتے تھے یہ سارے ٹرینڈ جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں ویسے ٹرینڈ تھے اور آٹھ لوگوں کا ایک جو گروپ ہوتا تھا وہ ایک وقت میں کسی بھی جگہ پر کنٹرول کرنے کے لئے بڑا اہم ہوتا تھا اور ان میں سے یسو کو مسلوب کرنے کے لئے چار لوگوں کو مقصود کیا گیا آٹھ لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یسو کی کوئی کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا کوئی لوگ اس کے لئے مخالفت نہیں کریں گے کوئی لوگ ہلا گلا نہیں کریں گے کوئی اس کام میں روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو چار کمانڈوز کو تیار کیا جاتا ہے وہ جائیں اور جا کر اس عمل کو دھرائیں اور اس عمل کو پورا کریں کہ اسے مسلوب کیا جائے اس لئے جب یسو کو مسلوب کر دیا گیا تو یہ چار لوگ جو ہیں یسو کے کپڑوں کو بانٹتے ہیں اور چار کپڑے کون کون سے تھے ان پانچ جو چیزیں جو انسان پہنتے تھے یہودی مرد پہنتے تھے ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک کپڑا ہے جسے گریڈل کہا جاتا ہے یا بیلٹ کہلے یا ہماری زبان میں اسے پٹکا کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا کپڑا جو کمر پر باندھا جاتا تھا کمر بند اس کپڑے کو پہنتے تھے اس کے علاوہ اور یہودی لوگ سینڈلز پہنتے تھے یسو بھی جوتا پہنتا ہے اس کے بعد ایک بڑا کوٹ جسے اوور کوٹ کہلیں یا اوپر کا حصہ ایک بڑا سا شال جیسے جج سہبان جو بڑے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں وہ اپنے اوپر ایک کوٹ پہنتے ہیں اس طرح کا کوٹ جو ہے یہ باہر کا ایک کوٹ ہوتا تھا اس کے بعد سر کے اوپر رکھنے کے لیے بھی ایک کپڑا ہوتا تھا جو بہت ساری فلموں میں آپ لوگوں نے دعا میں دیکھا ہے آج میں بھول گیا ہم وہ کپڑا لانا مچاتا تھا آپ کو آج دعا کے دوران وہ کپڑا دکھاؤں لیکن ابھی مجھے جب شروع کیا ہے تو مجھے یاد ہے مجھے لے کے آنا تھا وہ میرے پاس پڑا ہے جو یسو دعا کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے یہودی مرد اپنے سر کو کور رکھتے تھے اور اس کے علاوہ ایک اندر کا حصے کا جو کورٹ تھا جو اندر کا کپڑا تھا وہ پہنتے تھے جو کہ خدا کے حضور ان کے لیے جو یسو کا بن سلا کپڑا تھا اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو اب اس ایک ایک کے پیچھے کیا چھپا ہے ایک ایک کے پیچھے کیا روحانیت ہے ایک ایک کے پیچھے کیا چیز ہمیں خدا سمجھانا چاہتا ہے اور یہودی مرد جو پہنتے تھے جسے گریدل یا بیلت یا پٹکا جو پہنتے تھے اس سے کیا مراد ہے اور ہم خداون کے حضور دیکھتے ہیں اس سے مراد تھا یہ کپڑا جو پٹکا تھا یہ ظاہر کرتا تھا کہ کون ہے وہ شخص اس کے پٹکے کا نشان اور پٹکا اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ جو شاہی گرانے کے تعلق رکھتے والے تھے جو یسو مسیح کو ظاہر کرتا ہے یسو مسیح بادشاہ ہے اور یہ پٹکا جس کا ذکر اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سیمویل کی کتاب اٹھارویں باپ کی دوسری آیت میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے جوناتھن شاول بادشاہ کا بیٹا جوناتھن جو بادشاہ کے گرانے سے تھا اپنا پٹکا اپنی تلوار اتار کے دعود بادشاہ کو دیتا ہے کہ تُو ہمارا بادشاہ ہے میں بادشاہ کا بیٹا ہو کر بادشاہت کا حق دار ہوں لیکن میں یہ پٹکا تجھے دیتا ہوں یہ بادشاہ ہونے کا نشان ہے اور اس طرح سے خداون کے حضور جوناتھن اپنی تلوار اور اپنا پٹکا جو ہے وہ دیتا ہے اور اس بات کا اعلان ہے پٹکے کا بات کا مطلب یہی بات بنتا ہے یسیو مسیح کیوں یہ پٹکا پہنتا ہے کیونکہ وہ دعود کے گرانے سے دعود کی سلطنت سے ہے اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا وہ دعود کے گرانے سے ہوگا اور اس لئے اس کا یہ پٹکا جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس لئے مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مکاشفہ کی کتاب اس کے تیرمے باپ میں وہاں پر خداون یسیو مسیح کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر سنیرے رنگ کا پٹکے کا ذکر کیا گیا ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کا پٹکا ہے سونے کے رنگ کا سنیری گولڈن کلر کا شیش جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے لفظ تاکہ یسیو بادشاہوں کا بادشاہ اور جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہو اس پٹکے سے مراد یہ ایک چیز ہے جو ایک سپاہی کو گئی تھی یسیو کے پانچ کپڑوں میں سے ایک حصہ جو ہے اس ایک سپاہی کو گیا ہے دوسرا حصہ جو ہے سینڈلز یسیو کے جوتے جوتے سے مراد یسیو مسیح خدا کا خادم ہے خادم ایسا جو دور تک پیدل چل کے جا سکتا ہے خادم ایسا جو خدمت میں کبھی کتائی نہیں کرتا ہے خادم ایسا جو اپنے پہننے والی چیزوں کے ذریعے سے خدا کی خدائی لوگوں تک ظاہر کرے اور خدا کے حضور شایع نبی کے صحیفے اس کے باون باپ کی ساتھویں آیت میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی عظیم ہے جو سلامتی کی خبر لاتا ہے جو خوشی کی خبر لاتا ہے جو نجات کی خبر لاتا ہے اور خدا کے حضور یسو مسیح کی جو جوتی ہے وہ خدا کے خادم ہونے کا نشان ہے اور دوسرے سپاہی کو یہ جوتا ملتا ہے تاکہ یسو کے پہننے والی چیزوں کے چار حصوں میں سے دو حصے جو ہیں اس طرح سے اس کا پٹکا اور دوسرے کو اس کا جوتا جو ہے وہ ملتا ہے تیسرا حصہ جو اوپر کا کوٹ ہے یہ کوٹ جو خدا کے حضور باہر کا ایک اوپر کا حصہ ہے جس سے کسی کے بڑے ہونے کا نشان ملتا ہے یہ سیویر یسو نجات دہندہ ہے اور یہی وہ حصہ تھا یہی وہ چوگا تھا یہی وہ یسو کے کپڑے تھے جس سے اس عورت نے چھوئے تھے یہ نجات یہ چھٹکارا یہ شفا دینے والا یسو مسیح اس کپڑے کے ذریعے سے خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ نجات دہندہ بھی ہے وہ شفا دینے والا بھی ہے وہ شافی بھی ہے اور وہ ہمیشہ کے زندگی کا دینے والا بھی ہے اور لوگ خدا کے حضور جسمانی اور روحانی شفا پانے کے لیے نجات پانے کے لیے یسو مسیح کے اس کپڑے کو چھوٹے ہیں اور کلام اقدس میں جیسے میں نے ذکر کیا متی رسول کی انجیل اس کے چودویں باپ کی چھتی سنی آیت میں لوگ آ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یسو سے درخواست کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے لباس کو چھونے کا ہی موقع مل جائے اور پھر بتایا جتنے ان اسے چھوا ہے ہم بھی خدا سے التجاہ کرتے ہیں وہ ہماری زندگی پر شفا کا منبع بن کر ہماری زندگی میں اتر آئے اور ہم اپنی زندگی میں خداون سے شفا پالیں چوتھا لباس کا حصہ جو ہے وہ اس کا اندر کا ایک لمبا سا چوگا ٹائپ کا کپڑا ہے جو خدا کے حضور اس بات کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اس کے سر پر رکھنے والا کپڑا ہے چوتھا حصہ جو ہے اس کے سر پر رکھنے والا کپڑا ہے اور سر پر رکھا ہوا کپڑا جو ہے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں پرانی کتابوں میں پرانی تصویروں میں یہودی لوگ ایسے نہیں لگتا ہے جیسے اس کپڑے کا بہت سارا استعمال کرتے ہیں بہت ساری تصویروں میں جو بہت پرانی ہیں ان میں کسی بھی طرح سے اس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے لیکن ایک یہودی کی نظر میں آج کے دور میں وہ سر پر چاہے ٹوپی رکھیں وہ سر پر کپڑا پہن کر رکھیں ضروری ہے جرمن رائٹر ہے ایک ہیلبرٹ ایڈر شائن جس کا نام ہے جس نے اپنی ایک کتاب جیوش کلچر ان کسٹم جو پہلی صدی کے یہودی روایات ہیں اس کی اندر اس نے لکھا ہے اور اس نے بتایا ہے یہودی لوگ سر پر کپڑا ضرور رکھتے تھے یہودی مردوں کے لیے یہ فخر کی بات تھی یہودی لوگ جب عید ہوتی تھی اس وقت یہ کپڑا پہننا بڑا خوشی کے ساتھ اس کپڑے کو پہنتے تھے تو پھر کوئی سوال کرتے ہیں کیا یسو نے یہ کپڑا پہنا ہوگا لوگ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یسو نے یہ کپڑا پہنا ہوگا ہاں اس نے پہنا ہوگا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے چند دنوں کے بعد عید فسا تھی اور عید فسا کے لیے جب یسو آیا ہے تو اس نے یہ کپڑا ضرور پہنا تھا اور ایک اور بات یہاں پر ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں یہودہ اسکریتی کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا یسو کون ہے کتنے پیسے دوگے اب لوگوں نے یسو کو موجزے کرتے ہوئے ہوئے دیکھا تھا لوگوں نے یسو کے سامنے بڑے بڑے اسے کام کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے بھی دیکھا ہے لوگوں نے اس کا کلام سنتے ہوئے ہوئے بھی اسے دیکھا ہے لیکن کیوں یہودہ کہتا ہے یسو کو پہچانو گے اس لیے اگر سارے مرد حضرات وہ کپڑا اپنے سر پر رکھ لیں تو پھر کیا نظر آئے گا صرف ناک اور آنکھیں نظر آئیں گے چہرے کا ایک حصہ نظر آئے گا اور جب یہاں پر عید کے لیے آئے ہوئے ہزاروں لوگ ہوں گے اور سارے لوگوں نے خوشی کے ساتھ عید کا لباس پہنا ہوگا اور وہ کپڑا پہنا ہوگا تو یسو کو بھی پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہیں کوئی غلطی سے کسی اور کو نہ گرفتار کر لو اس لیے یہودہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا مجھے پیسے دو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یسو کون ہے اور اس طرح سے یسو کے سر پر جو چوتھا کپڑا تھا وہ بھی ایک سپاہی کو ملتا ہے تو اس طرح سے یسو کا جو پٹخا ہے اس کی جوتی جو ہے اس کے باہر کا کوٹ جو ہے اور اس کے سر کا جو کپڑا ہے وہ چار سپاہیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے پانچمہ کپڑا جو بڑے کپڑوں کے نیچے اس نے پہنا ہوا ہے جو بن سلا ہوا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اس کپڑے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسے پھاڑنا چاہتے ہیں تو ایک کہتا ہے نہیں نہیں اس کو ہم نہیں پھاڑیں گے اس پر ہم کرہ ڈالیں گے یہ کپڑا عبدیت کی نشانی ہے خدا عبدی ہے خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے اس میں کوئی خرابی نہیں اس میں کوئی داگ نہیں اس میں کوئی سلائی نہیں اس میں کوئی جوڑ نہیں خدا کی عبدیت میں کوئی جوڑ نہیں ہے وہ فانی ہے اور خدا کے حضور غیر فانی ہو کر ہم سارے فانی ہیں خدا غیر فانی ہیں اس میں کوئی فنا ہونے والی بات نہیں ہم سارے اس کی عبدیت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کی الہی ذات میں شریک ہونے کے لیے دنیا میں کوشش کرتے ہیں اور اس لیے کہا گیا اس کو ہم پھاڑیں گے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں گے کہ یہ کس کا ہوگا کتنا اہم ہے یہ لباس کا یہ حصہ جو کرا کے ذریعے سے کسی کے نام نکلا ہوگا کتنا اہم ہے وہ ڈاکو جس نے مرنے سے پہلے یسو سے شفا پا لی ہوگی کتنا اہم ہو سکتا تھا وہ نوجوان جسے یسو کہتا ہے جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور میرے پیچھے ہو لے جس نے انکار کر دیا اور ہم بھی کئی بار چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں یسو مسیح کے کپڑے اتارنا بنیادی طور پر رومی بادشاہ بتانا چاہتے تھے اس لیے جب اسے مار رہے تھے تو بار بار اسے کہتے تھے اے یہودیوں کے بادشاہ سلام یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے وہ کہتے تھے فراؤن سے جو ہے رومی بادشاہ جو ہے اس سے بڑا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے کیسر سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے کیسر سے بڑا دنیا میں کوئی بادشاہ ہو نہیں سکتا یسو کیوں بادشاہ ہے اس کے کپڑے اتارو بتایا جائے بادشاہ صرف ایک ہی ہے تائیتوس دیوتا جو یہودیوں کا بڑا دیوتا تھا اس کے کپڑے اسے پہناتے ہیں لیکن یسو کے کپڑے اتارتے ہیں وہ دیوتا بڑا ہے یہ دیوتا نہیں ہو سکتا ہے یسو کے کپڑے اتار کر ہم سب کے سامنے اسے اس طرح سے پیش کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے یسو مسیح کے کپڑے اتارے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے یہ کتنی شرمناک بات ہے یہ کتنی بیستی ہے یہ کتنی زلالت ہے کس قدا کی یسو موت کو سہ رہا ہے یسو کے کپڑے اتارنے کا مقصد باغ ادن میں اس بات پر غور کیا جائے باغ ادن میں جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا ہے تو پہلا عمل کیا انہیں محسوس ہوا ہم تو ننگے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں یسو گناہگار ہے اس لئے اس کے کپڑے اتارو یہ گناہگار ہے یسو کے کپڑے اس لئے اتارے گے کسی اور کے گناہ وہ نہیں اتارا یسو کے کپڑے ہماری وجہ سے اتارے گے وہ کسی اور کے گناہوں کو نہیں اتارا میرے آپ کے اور اس دنیا کے گناہوں کو اتارا ہے اس لئے اس کے کپڑے اتارنے ضروری تھے جس طرح جب محسوس کیا گیا آدم اور ہوا نے کہا ہم ننگے ہیں تو پھر کیا ہوا انہوں نے پتے لے کر ان کا لباس بنایا تاکہ اپنے آپ کو چھپائیں یسو کے کپڑے اتارے گئے اسے مسلوب کر دیا گیا سلیپ پر مسلوب یسو کپڑوں کے بغیر مقدسہ ماں مریم سامنے کھڑی ہے جب یسو پیدا ہوتی ہے تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ سکتی ہے آج وہ سامنے کھڑی ہے لیکن اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتی ہے آج مقدسہ ماں مریم ہم سب کو بتا رہی ہے کہ یسو کے اگر کپڑے اتارے گئے ہیں تو ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی بری روشوں کو اور اپنے برے ارادوں کو اور اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یسو ایسے کیسے ہی رہے گا لیکن مریم یسو کی سلیب کے نیچے جب اس کی لاش کو اتارتے ہیں دوبارہ سے اسے گود میں لیتی ہے اور اس کو کپڑے پہناتی ہیں دوبارہ سے اسے اسی طرح سے کپڑے میں لپیٹ کر خدا کے حضور ہمیں یسو مسیح دوبارہ سے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو کبر میں رکھتی ہے اور بتاتی ہے تم بھی اپنی زندگی میں ایک بات سیکھ لو خدا کے حضور کہ خدا کا کلام تمہیں بتاتا ہے میں تمہیں ایک لباس دینا چاہتا ہوں کہ تم راستی کا لباس پہنو سچ کا لباس پہنو تمہاری راستی غیر قوموں سے بڑی ہونی چاہیے تمہاری راستی جو ہے دوسروں سے فرق ہونی چاہیے تمہارے لباس تمہاری زندگی تمہارا ایمان اور تمہارا مسیح ہونا دوسروں سے فرق ہونا چاہیے اگر تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح رہوگے غیر قوموں کی طرح رہوگے اگر تم بھی روزوں میں روزے نہیں رکھوگے اپنی زندگی نہیں بدلوگے تو پھر شاید ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن شاید اندر سے ننگے ہوں شاید ہم گناہ گار ہوں شاید ہمیں کبھی احساس ہو جائے آدم اور ہوا کی طرح کہ ہم کتنے ننگے ہیں اور پھر اس کا ایک ہی لباس ہے توبہ کرو معافی مانگو تبدیل ہو جاؤ اپنے گناہوں کا اقرار کر لو راستی کو پہنا لو اور راستی کا لباس پہنو آج یسو مسیح جب اس کے کپڑے اتارے جانے ہیں تو اس کے کپڑے اتارے جانا وہ ہماری زلالت اور ہماری شرب ختم کرنا چاہتا ہے وہ ہماری بیستی ہمارے دلوں سے اور ہماری زندگیوں سے ختم کرنا چاہتا ہے وہ ہماری روح کو تازہ کرنا چاہتا ہے وہ ان کپڑوں کے ذریعے سے ہمیں کچھ نیا سکھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے کپڑے تک اتروا سکتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اچھے بنو تم نیک بنو اور راستی کا لباس وہ موت سے جی اٹھ کر موت سے جی اٹھ کر ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے اور دو کام یسو مسیح کرتا ہے جس کا تذکرہ بھی قبر سے جڑے ہوئے کیا گیا ایک دن ہم ضرور یسو کے کفن پر باتیں کریں گے جس کفن کا ذکر ہے ضرور ہم اس پر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں وہ کپڑا بھی یسو کے ساتھ تھا اس کپڑے سے بڑے بڑے موجزے اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئے ہیں لیکن موت پر فتح پانے کے بعد اس کے سر کا جو کپڑا جس کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ بکھرا ہوا نہیں پڑا تھا وہ تیہ کر کے یسو نے رکھا تھا اور اس کے بعد اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا مریم مقدلی نے مجھے نہ چھو مجھے چھونے کی ضرورت میں یہ بھی نہ مجھے چھو اور اس کا تیہ کیا ہوا کپڑا اس بات کی علامت تھا کہ ہم سب جو روحانی لباس وہ پہن کر قبر سے نکلا ہے ہم اس لباس سے اپنے آپ کو روحانی کر سکیں مصبوط کر سکیں کلام سے پاک شراکت سے ایمان سے دعا سے روزے سے توبہ سے معافی مانگنے سے اور معاف کرنے سے اپنی زندگی میں اچھائی لانے سے اور دوسروں کی زندگی کے لیے خدا سے اچھائی مانگنے کے لیے اور اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں دوسروں کے کپڑے نہ اتاریں بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں میں کتنا ننگا ہوں میں کتنا گناہ گار ہوں میں کتنا خدا سے دور ہوں آئیں خدا کا شکریہ دا کریں جو ہماری خاطر اس صلیبی راستے پر گیا جو ہماری خاطر مرنے کو تیار ہوا اور ہماری خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں مسیح خدا بن کے وسیلہ سے موسیقی موسیقی